بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آج آپ سے میں شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ جو املی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلپ لیا ہے میں نے گودہ لیا ہے یہ میں نے ایک پاو املی لیتی یعنی کہ 250 گرام اسے میں نے ایک گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کر سارا گودہ چھان کر میں نے لے لیا ہے اور اب یہ وہی گودہ ہے جو میں نے چھان کر لیا ہے اور اس میں میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں ڈالا صرف اسے اس کا گودہ نکال کر املی کا اور اسے بس چولے پر رکھا ہے اور جو اجزہ اس میں شامل کروں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہی ڈالوں گی اس چیز میں اور بس اب میں سے تھوڑا سا پکاتی ہوں املی کے اس پلپ میں اوبال آنے لگ گیا ہے تو اب میں اس میں جو اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے ایک ٹی سپون سفید نمک لیا ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے کالا نمک لیا ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے لال مرچو کا پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے سوکھی ادرک یعنی کے سونٹ کا پاورڈر یہ لیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پینس میں نے کالی مرچو کا لیا ہے بلکل باریک پیسا ہوا ان سارے اجزہ کو میں ایک ساتھ پانی میں حل کر کے پھر اس املی میں شامل کروں گی وجہ یہ ہے پانی میں حل کرنے کی کہ اس میں اگر گانٹھے پر جائیں گی تو پھر وہ بہت دیر تک نہیں جاتی ہیں اور ہمیں املی کو اتنا زیادہ پکانا نہیں ہے تو بس میں ان سارے اجزہ کو پانی میں حل کر کے پھر لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ان سارے اجزہ کو ان سارے سپائسز کو پانی میں حل کر لیا ہے اور اب میں یہ اس میں شامل کر دوں گی پانی جتنا ہو سکے اتنا ہمیں کم ہی استعمال کرنا ہے اس املی میں یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بار اب میں اس میں یہ ڈیڑھ کپ چینی کا ڈالوں گی جو کہ یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ چینی کے بعد اب یہ میں آدھا کپ اس میں اور ڈال دوں گی یہ ڈیڑھ کپ چینی کا میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اسے آہستہ آہستہ پکاؤں گی کچھ دیر کے لیے تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑے اور اسے بھی ہم تھوڑا سا گاڑا ہونے دیں یہ دیکھیں ناظرین چینی اور جو اس میں ہم نے اجزہ شامل کیے ہیں نمک میرچ اچھا نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو چکھا ہے تو مجھے اس میں تھوڑی سی چینی کم لگ رہی ہے تو میں یہ اس میں دو ٹیبل سپون چینی کا اور اس میں شامل کر دوں گی تاکہ یہ بہت زیادہ کھٹی نہ بنے اور چینی اور ڈالنے سے یہ تھوڑی سی کھٹی مٹی سی ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین چینی کو ڈالنے کے بعد میں نے اسے ایک منٹ تک پکایا ہے اور کچھ اس میں گاڑھا پنا گیا ہے یہ تھنڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اچھا اس چٹنی میں کون فلور وغیرہ نہیں ڈالوں گی میں اسے اسی طرح سے پکا کر ہی گاڑھا کرنا ہے مجھے اور اب یہ دیکھیں میں نے یہ آلو بخارے لیے ہیں اور آلو بخارے میں نے آدھا پاؤ یعنی کہ ایک سو پچیس گرام لیے ہیں املی میں نے دو سو پچاس گرام لی تھی اور آلو بخارے میں نے آدھا پاؤ لیے ہیں ایک سو پچیس گرام اور ان کو بھی میں نے ایک گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا اور اب یہ میں اسی میں ڈال دوں گی آلو بخارے ڈالنے کے بعد اسے ہمیں کچھ دیر اور پکانا ہے کیونکہ جو آلو بخارے میں پانی تھا وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے پکا کر اور تھوڑا سا اس کو خوشک کرنا ہے تو بس ہی میں تھوڑی دیر اسے اور پکاتی ہوں تقریباً دو منٹ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو پھر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو منٹ پکاؤں گی لیکن یہ ایک منٹ کے بعد ہی بہت اچھی اس کی اس میں یہ گارہ پن آ چکا ہے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ گاڑی ہو جائے گی آپ کو جتنی پتلی یا گاڑی رکھنی ہو آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں یہ چٹنی ہمیں رمضان میں بہت کام آتی ہے چنہ چاٹ میں دہی بڑوں کی چاٹ میں اور سموسے پکوڑے جس کے ساتھ بھی آپ اسے استعمال کریں گے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہ چٹنی اور آسان سی ریسیپی ہے یہ اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بس یہ میں اب اس کا چولہ بن کروں گی کیونکہ یہ مجھے اتنی ہی گاڑی چاہیے تھنڈا ہونے کے بعد تو اور گاڑی ہو جائے گی تو بس میں اسے تھنڈا کر کے اور آپ کو ڈش میں نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری املی اور آلو بخارے کی چٹنی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں میں نے اسے ابھی کچھ ہی تھنڈا کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سی گاڑی ہو گئی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا اگر آپ میرے چینل کو پڑھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں ہم جو املی اور اچار وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہمیشہ خوشک چمچ استعمال کریں تو یہ ہماری کبھی خراب نہیں ہوتی ہیں اس میں پانی والا چمچ کبھی بھی استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ